بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لاکھنوں کا سیکیٹک اور سیکچل کوچھ ہوں مجھے ایک کومنٹ آیا کہ ڈاکٹر برکی آپ ہر بس سیکس 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 آپ کا دین امان کیا سیکسی ہے تو میں نے کہا میں آج بتا دوں کہ میری اپنی زندگی میں سیکس کی کیا اہمیت ہے بات یہ ہے کہ سیکس کو ہم مترادف کہہ سکتے ہیں نفس نفس وہ میں پینس کی بات نہیں کر رہا نفس وہ جو ہم جانتے ہیں جو ایک جبلی خواہشیں ہوتی ہیں اس میں آپ کا کھانا پینا یہ سیکس بھی شامل ہے تو یہ جو وہ نفس جسے نفس سے مارا بھی کہتے ہیں عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس کو مارو اس کو ختم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ سیکس کو ختم کر دو تو تمہیں بڑی بلندگی ملے گی روح کی بلیزگی ملے گی اللہ اکبر اللہ اکبر چلے دوارہ کر سیند اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر چلے روح کی بلیزگی ٹھیک نہیں یہاں سے کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سیکس کو مارو گے ختم کر دو گے تمہاری روح میں بلیزگی ملے گی تو اس بات کو میں نے بڑا سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں تو پھر گناہ گاہ ٹھہرہا میں تو پھر غلط چیز کی ترویج کر رہا ہوں تو میں نے کچھ علماء کو سنا اس میں مرہوم ڈھاٹر سرار بھی شامل ہیں جن کو میں شوق سے سنتا ہوں انہوں نے ایک بات بڑی پھر کلیر کی کہ یہ نفس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کو واقعی مار دینے کا حکم ہے انہیں اگزیمپل دی کہ جیسے آپ نے ایک بہت لمبے سفر میں جانا ہے جیسے جو پیدل آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آپ ایک گھوڑے کا انتظام کرتے ہیں آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور گھوڑے کو اپنی ڈریکشن میں چلا جاتے ہیں اور فائنلی آپ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں اس گھوڑے نے آپ کو اس کو منزل تک لے جانے میں بڑا اہم کردارہ کیا اب جیسے جو گھوڑے ہیں نا یہ ہے نفس یہ ہے اڈ ٹھیک ہے جس نے آپ کو طاقت مہیا کی زور دیا تو اس کا مطلب ہے یہی جبلہ جو ہے آپ کو جسمانی طاقت دیتی ہے یہی آپ دل کی طاقت ہے یہی پٹھوں کی طاقت ہے اگر یہ طاقت ہے تو آپ اپنی منزل تک جا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے کو تندرست رکھنا بڑا ضروری ہے اس کو کھلانا پلانا سب کچھ کرنا خدمت کرنا تاکہ وہ آپ کی ٹائم کے اوپر مزد کر سکے اور آپ اپنی منزل جو کہ رب کو خوش کرنا ہے منزل پانا ہے وہ آپ حاصل کر سکیں اگر ہم الٹ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو گھوڑے کے اوپر سوار تو کر لیں لیکن مرضی چھوڑ دیں کس کی گھوڑے کی کہ وہ جہاں مرضی لے جائے آپ کا کنٹرول آپ کی باگیں جو ہیں وہ آپ نے ٹھیک طرح نہیں پکڑی ہوئی نہ آپ کا گھوڑا صدھایا ہوا ہے وہ آپ کو اچھلتا اکوٹا کہیں لے جاتا ہے گلت جگہ لے جاتا ہے آپ منزل سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں آپ نے سیکس کو کھلا موقع دیا کہ وہ آپ کو جس مرضی ڈیریکشن میں لے جائے اور اگر آپ وہی مرضی جو ہے سیکس کی اس کے اوپر جب اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے تو پھر یقینی طور پر بھٹک جائیں گے آپ ڈیریکشن میں نہیں جائیں گے لیکن اگر آپ نے اسی گھوڑے کو ٹرین کر لیا اور اس کو اپنی مرضی سے چلایا تو آپ نے مراد پا لی اور اس میں آپ کے گھوڑے کی توانائی بڑی ضروری تھی تو ہم کہتے ہیں کہ نفس کو مارنا نہیں ہے اس کی تہذیب کرنی ہے تہذیب النفس کرنی ہے اس کو ٹرینڈ کرنا ہے آپ کے اندر سیکچول پاور ہونی چاہیے کیونکہ آپ بھی جسمانی طاقت کا یہ اظہار ہے اور اگر یہ جسمانی طاقت ہے تو آپ قوت کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو سیکس کی بات کرتا ہوں وہ آپ کو جسمانی طاقت دیتا ہے آپ کو پلئیرز دیتا ہے ڈپریشن سے بچا کے رکھتا ہے انزائیٹی سے بچا کے رکھتا ہے سٹرس کا لیول کم کر دیتا ہے سو آپ اپنی ڈریکشن میں چل سکیں تو جنابی والا مجھے آپ غلط نہ لیں سیکس کا یہ ہے مقصد میرے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کو سیکس کے ذریعے بہتر کریں اور جو منزل آپ نے اپنے سامنے رکھی ہے اس کا حصول کریں تو امید ہے میری آج کی ویڈیو کچھ فلسوفیکل ضرور تھی لیکن یہ بڑے کنسپٹ سے جو کہ بڑے اہم تھی میں چاہ رہا تھا کہ میرے دوستوں تک میرے کارین تک پہنچ جائیں اب یہ نہیں کہ میں نے آپ داڑی رکھ لیے تو شاید میں ایسی باتیں کر رہا ہوں میں بہت پرانی ٹائم سے اس چیز پہ بلیو کر رہا ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جو ہے اس کو دبانے میں کوئی پیسے نہیں لگتے ٹھیک ہے نہ سزا ملتی کوئی کمنٹ آپ کے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ